ناجائز محبت ایک جلتی بھی ممبتی کی طرح ہے شروع میں یہ آپ کا ایڈ گرد روشن کر دیتی ہے پھر یہ پگھلنے اور آپ کو عذیت دینے لگتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے پھر ہر چیز پہلے سے زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس فراک پچ جاتی ہے یہ مثال بیان کرنے والا یقیناً بہت ناخشکوار تجربات سے گزرا ہوگا ممکن ہے آپ میں سے کچھ کہہ اٹھے ہوں یہ مثال تو میرے احساسات کی ترزمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں دوازارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوازارہ ترپل نائن دراصل آپ اکیلے اس کا شکار نہیں ایسے ہی احساسات رکھنے والوں پر ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہے یعنی جن کے معشوقوں نے انہیں سوڑ دیا تھا ان کے احساسات کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تب کچھ حیران کن جوابات میں دے میں ابھی انہیں ایکسپیرمنٹ کی تفصیلات بتاؤں گی مگر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ محبت میں ناکامی کی کہانیاں دراصل ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں کیا اس تعلق کی سال ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی شروع شروع میں ہر چیز اچھی لگتی ہے آپ ایک دوسرے کو محبت پھرے الفاظ دیتے ہیں روزانہ گوڈ مورننگ اور شب بخیر اور پھر آئی لب فیو جیسے میسیجز ہوتے ہیں پھر آپ اپنی معشوق کو دیکھنا اس کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں آپ احساسات کے اس بہاؤں میں خود کو روپ نہیں پاتے جب دن اسی طرح بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بار پھر آپ اپنے دن کی شروعات ایک خوبصورت ٹیکس میسیج سے کرتے ہیں مگر آپ کو اس کا جواب شام میں ملتا ہے مجھے اب اس تعلق میں کوئی دلچسپی نہیں رہی اچانک آپ کو ایک تھچکہ اور ایک شوک لگتا ہے اس میسیج کی توقع تو آپ نے کبھی نہ کی تھی جب سب کچھ اچھا چال رہا تھا تو پھر یہ میسیج کیسے آ گیا وہ زندگی جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا وہ محبت جسے آپ نے خوبصورت اور خوشکوار سمجھا تھا وہ گرچی گرچی ہو گئی دن گزرتے گئے مگر آپ کے ذہن میں وہی واقعہ سما گیا آپ اداس ہوتے آپ شرمندہ رہتے مگر آپ اس کی یادوں کو روک نہ باتے آپ کیے اٹھے آخر کیوں آپ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے مگر آپ کو کوئی جواب نہ ملتا آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور آپ ٹوٹ گئے اکثر بے اختیار رونے لگے ہو سکتا ہے آپ نے اسے بددعائیں بھی دی ہوں مگر کیا کیا یہ وہی شخص نہیں جسے آپ نے خوبصورت جملے بولے تھے جسے آپ نے سب سے بڑھ کر ساہا تھا کیا ہوا اس نے آپ کی محبت کا قتل کر دیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا کیا ہوا کہ آپ اس حالت کو پہنچ گئے کہ آپ اپنے دوستوں سے اس کے متعلق خبریں سنتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ شاید اسی کسی اور سے محبت ہو گئی ہو آپ کو گصہ آتا ہے آپ خود کو کمسور محسوس کرتے ہیں اپنے دوستوں سے مدد مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سمجھایا تھا تم سمجھے کیوں نہیں یا پھر یوں بولتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا آپ خود سے کہتے ہیں کہ کاش کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا کاش میں اپنی مرسی سے اس احساس کو ختم کر سکتا پھر آپ کو یہ پتہ جلتا ہے کہ شادی کے بغیر اسلام میں اس طرح کا تعلق رکھنا بھی جائز نہیں ہے شاید میرا رب مجھے اس عذیت سے بچانا جاتا تھا جس سے میں اب گزر رہی ہوں آج کل مووی ٹی وی سیریز اور سوشل میڈیا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فلٹ کرنا کتنا مزیدار ہے لیکن وہ یہ کبھی نہیں بتاتے کہ اداس کیت کیسے اس درد کی اکاسی کرتے ہیں فلٹنگ کو اسلام میں نجائز محبت کہتے ہیں میرے یہ بات سن کر آپ میں سے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم شادی کیسے کریں آپ اس شخص کو جانے بغیر یہ اہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں دراصل اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ملاقات کیے بغیر شادی کر لو مستقبل میں تو بہرحال ایک دوسرے کو جان ہی لوگے نہیں اس معاملے کو بالکل غلط طور پر سمجھا کیا ہے میں اس پر بعد میں بات کروں گی مگر ابھی میں اس بارے میں اسلام کے سب سے ممتاز سکولر میں سے ایک سکولر بدی اس سمان سعید نرسی کا ایک کال آپ کو سنانا جاتیوں وہ کہتے ہیں کہ ناجائز محبت کے ساتھ حسد کی تکلیب محبت میں ناکامی کی عزیت اور ہرجائی محبت کا احساس ہوتا ہے اس معمولی سے خوشی کو ایک زہر آلود شہد میں بدل دیتا ہے باہر سے یہ مزیدار لگتا ہے مگر تراصل اس طرح کی محبت اندر سے آپ کو زہر آلود کر دیتی ہے اور یہ زہر نفسیاتی و جسپاتی نقصانات چھوٹ ساتا ہے میں یہاں پاس پڑے نقصانات کی بات کروں گی مگر ان کی وضاحت سے پہلے میں ایکسپیریمنٹ کے نتائج بتاتی ہوں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا محبت میں ناکامی کے بعد ان احساسات کا ایکسپیریمنٹ انہوں نے سینکڑوں لوگوں پر کیا جن میں اسے زیادت اور لوگ اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان تھے ان سب میں مسترک بات یہ تھی کہ وہ سب محبت میں ناکام ہو چکے تھے ان میں سے کچھ کومہ سکائیں چھوٹ کر چلی گئیں کچھ کو دھوکہ دیا گیا کچھ نے خود کو اپنی مرسی سے الگ کیا تھا اور کچھ بامی معایدے سے الگ ہو گئے تھے اور اسی طرح کے دیگر اپراد نتائج سے کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ رشتے ایک سال سے بھی پہلے ٹوٹ گئے ان میں سے تقریباً تیس پرسنل رشتے ایک سے دو سال رہے یعنی مقصد شادی نہیں بلکہ فلرٹنگ تھا تو زیادہ تر رشتے ٹوٹ گئے اور ٹوٹے بھی اتنی آسانی سے نہیں ان میں سے زیادہ تر اپنے پیچھے جذباتی کھاؤ لگا گئے ایکسپریمنٹ کے کچھ پارٹیسپینٹس نے اپنے الفاظ کچھ اس طرح سے بیان کیے اس کی سوچیں میرا پیچھا نہیں سوٹتی میرا زیادہ تر وقت اس کی یادوں میں خرش ہوتا ہے میں سوچ کر اداس ہو جاتی ہوں کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں مل پائیں گے میرے روز مرہ کام وقت پر نہیں ہو پاتے کیونکہ میں اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں میرے زندگی میں کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا ہمین اداس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان میں سے اٹھارہ پرسن تعلقات بہمی معایدے سے ختم ہوئے کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ محبت کی زیادہ تر ناکامیوں میں جوابی محبت نہیں ملتی جس شدت سے وہ دوسرے کو جاتے ہیں کپل کے احساسات ایک دوسرے کے لئے ایک جیسی سطح پر نہیں ہوتے جیسا کہ پدیوزمان نے اسے ہرجائی یا نامہربان محبت کی عذیت کہا تھا آئیے آپ فلرٹنگ کے باعث ہونے والے پانس بنیادی نفسیاتی نقصانات پر بات کرتے ہیں زہر آلود شہد کی مثال تو یاد ہوگی جب شہد کا ذائقہ شلا جاتا ہے تو صرف زہر کی عذیت باقی رہ جاتی ہے پہلا نقصان ہرجائی محبت کی عذیت دوسرے الفاظ میں جانے والی محبت کے مقابلے میں آنے والی محبت کی عذیت ہم نے ابھی اس پر بات کی جب آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان کوئی سنچیدہ رشتہ نہیں ہوتا جیسے کہ شادی اور حلال سرکل تو کیا آپ جانے والی اور ملنے والی محبت میں برابری کی امید رکھ سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس نے اس حوالے سے آپ سے کچھ وعدے نہیں کیے تھے اگر وہ کرتا تب بھی ایک حرام رشتے میں وہ وعدہ کتنا مخلص ہوتا تجربہ میں بتاتا ہے کہ اگر آپ فلرٹنگ میں اس کی امید رکھتے ہیں تو پھر آپ کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں کہ آپ کو محبت کے جواب میں محبت ملے گی لہٰذا آپ کے ذہن میں ہمیشہ شکو کو شفات رہیں گے دوسرا نقصان دیپریشن ظاہر ہے دوسرے شخص کے ساتھ آپ کا مضبوط تعلق ہوتا ہے اور جب یہ رشتہ ختم ہوتا ہے تو جذباتی طور پر آپ برباد ہو جاتے ہیں ہر چیز اپنے مانی کھو دیتی ہیں اور آپ کی زندگی کی دوانائیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ کے کھانے اور سونے کی عدد اور بہت سی چیزوں میں خلل آ جاتا ہے آپ ساتھ گزارے وے لمحات کو یاد کرتے ہیں وہ یاد جنہوں نے آپ کو پہلے خوش کیا تھا اور عذیت دیتی ہیں یہاں تک کہ زندگی کی سب سے مزیدار چیزیں بھی آپ کو کوئی خوشی نہیں دے پاتی کیونکہ آپ اپنے اندر کے درد پر کابو نہیں پاس سکتے گویا آپ کا دل ان تمام عذیتوں کے ساتھ آپ سے کہتا ہے کہ تم نے ناجائز محبت سے مجھے گندہ کیوں کیا تم نے دل کے اصل مالک یعنی اللہ تبارک وطالہ کی بجائے کسی ایسے کو اپنا دل کیوں دیا جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی تھی اور اب وہ تمہیں اس طرح سزا دے رہا ہے مگر یہ مت بھولو کہ یہ سزا ایک دن یقینا ختم ہو جائے گی اگر تم سبق سیکھ لو تو تو توبہ کے دروازے پوری ترہ کھلیں ہیں اگر تم توبہ کر لو تو درد کا یہ احساس اس بات کے علامت ہے کہ تمہارا دل اچھا رج کی طرف کر لو تمہارا دل تمہارا زندگی کی طرف لوٹ آئے گا تیسرا نقصان تنہائی آپ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کے سکرپ سے گزر رہے ہیں اور اگر بتا بھی دیں تو کوئی اسے نہیں سمجھ سا آپ اپنی ذات میں گم ہو جاتے ہیں اور آپ خود کو ببس اور غیر اہم سمجھ نگ لگتے ہیں آپ کے اندر مستقل ایک خلا کا احساس پیدا ہو جاتا اور کبھی کبھی اس جذباتی عذیت کے مارے آپ رونے کو دل جاتا ہے آپ کے ذہن میں اس لمحے کی جھلکیاں جلتی ہیں جب آپ کا تعلق ٹوٹا تھا آپ سوچ تے اب اس کی سزا میں آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں یاد رکھیں سبق تب تک خود کو دوراتا ہے جب تک اسے سیکھ نہ لیا جائے پھر تمہارا اس آسمائی سے گزرے گزرے بغیر اس تنہائی کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا روخ اپنے رب کی طرف پھیر لیں کیونکہ صرف وہ ہی آپ کو سمجھ سکتا ہے چوتھا نقصان مایوس بلکل کینسر کی طرح آپ کے اندر پھیلنے لگتی ہے جیسے کہ پوری زندگی آپ نے اس کے ساتھ گزار دیو آپ نہیں جانتے کہ آپ اس کے بغیر کیا کریں آپ اپنا آپ خو چکے ہیں آپ اسے بھول نا جاتے آپ اسے یاد نہیں رکھنا جاتے مگر یہ آپ کے بس میں نہیں آپ ایسا نہیں کر پاتے آپ مجبور ہیں آپ کا دل ٹکڑے ہو چکا ہے مگر پھول نہیں پاتے مایوس وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو حقیقت نہیں جانتے جو اللہ کو جانتے ان کے لئے مایوس ہی کوئی گنجائش نہیں خود کو اپنے آپ کو ہی ہو نہ سہی پھر انہیں سوڑ دیں سنہوں نے آپ کو سوڑ دیا اور جو آپ کو سوڑ کر جانے والے ہیں آپ کے لئے یہ جاننا کافی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں سوڑا اور آخری نقصان حرام چیز کی حسیت ہمارا رب ہمیں سورت العصرہ کی آیت جو اس تک لے کر جاتے ہیں اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ظاہر ہے وہی ہمیں بہتر جانتا ہے جب اس طرح قربت اختیار کی جاتیت تو اپنی خواہشات اپنے نفس اور شیطان سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ایسے بے شمار ناقابلے تلافی گناہ کیے حرام محبت چاہے کتنی ہی معصوم نظر آئے اس گناہ قبیرہ کی طرف پہلا قدم ہے لہذا ناجائز محبت کا خواب دیکھنا بھی انسان کو غلط راستے کی طرف لے جا سکتا ہے چونکہ آپ اپنی بیوی کے سا یہ سب پہلی مرتبہ تجربہ کرنے کا موقع پاتے ہیں لہذا آپ کی پسلی زندگی اسے بمزہ بنا سکتی ہے اسی طرح پہلی مرتبہ اس کا ہاتھ تھامنا پہلی مرتبہ اس کے ساتھ سفر کرنا تمام چیزیں اور دوسری طرف خود کو اس کے سامنے نیک اور پاک باز بھی پیش نہ کر پانا تصور کریں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اچانک آپ کو اپنی ساب کا گلفرنڈ یاد آجاتی ہے جس کے ساتھ بھی آپ نے یہ ہی سب کیا تھا تو آپ کب تک اس طرح گزار سکیں گے یا کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیوی نئے ماضی میں کسی اور کے ساتھ یہی سب کیا ہو ہمارا رب سورہ نور کی آیت 26 میں فرماتا ہے کہ پاکباز عورتیں پاکباز مردوں کے لائک ہیں اور پاکباز مرد پاکباز عورتوں کے لائک بھائیو اور بہنو یاد رکھو کہ آپ کا آز کا انتخاب مستقبل میں آپ کے شریک حیات کی پاکبازی کا تیون کرے گا لہٰذا اسلام ہمیں حلال محبت اور اسے پانے کا طریقہ بتاتا ہے تا کہ ہم عذیت نہ سہیں مثلا اسلام چاہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے محبت کریں اور اسے اپنے پاس ایک امانت سمجھیں جو کہ زنت میں بھی آپ کی ہمیشہ کی موت بھی اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی دونوں کو موت تک اور جنت میں ایک دوسرے کا ساتھی سمجھنا چاہئے ناجائز اور حلال محبت میں فرق دونوں جہنم میں جنت اور جہنم کی طرح ہے اب آتے ہیں اس سوال پہ جس کا آپ سبھی کو بہت تجسس ہوگا کہ اسلام کو جاننا ممکن ہے کیا اس میں خطرہ نہیں مجھے اس معاملے کی وضاحت کرنے دیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں شادی سے پہلے بھی جاننے کا وقت ہوتا ہے اسلام دراصل اس معاملے میں سنجید کی لاتا ہے اور دونوں خاندانوں کو اس عمل میں شامل کرتا ہے عزیت اور غلطیوں سے بچنے کے لئے اعتیاد کرنی پڑتی ہے مرد اور عورتیں اس طرح سے ملتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہوتے ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں انہیں ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے کا موقع دیا جاتا ہے ان کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے لئے کشش ہوتی ہے پھر یہ ملاقات کچھ عرصہ جاری رہتی ہیں سوالات پوچھے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ذہنوں کو سمجھ جاتا ہے نگاہوں کے راستے ان کے دل ایک دوسرے کی جانب کھچ رہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ معاملہ مکمل نہیں کہ وہ شخص آپ کے لئے بلکل ٹھیک ہوگا یہ دونوں شخص مل کر مشکلات سے گھسریں گے ان میں اختلاف بھی ہوگا وہ بہرانوں سے بھی نمٹیں گے وہ ایک دوسری کی شخصت کے تمام پہلو جانیں گے اور اگر اللہ نے انہیں عطا کیے تو وہ ساتھ مل کر بچوں کی کے عمل میں سب اس طرح سے نہیں ہوتا دونوں کا فوکس ایک دوسرے کو قائل کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے لئے صحیح زور ہے یا نہیں یہاں مقصد یہ جاننے کی کوشش ہوتا ہے کہ سامنے والے فرد میں کون سی مصبت اور توقعات کو اور ان کی تمام چیزوں کو سمجھا جاتا جو وہ شادی شدہ زندگی میں نہیں چاہتے دوسری الفاظ میں یہ جانا جاتا ہے کہ شروع سے ہی آپ کا کس قسم کے افراد سے واسطہ پڑھے گا تا کہ آپ دونوں مضبوط بنیاد پر اپنا رشتہ قائم کر سکے ہم انسان کمزور ہیں خطا کے پتلے ہیں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں مگر پرفیکٹ نہ ہونے کے باوجود ہم پرفیکٹ محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ایک ایسے شخص کی تلاش اس اللہ کے بتائے طریقے پر نہیں کرتے جو ہمارے دل اور ہماری ضرورات کو سب سے بہتر جانتا ہم بیری ساز پر سوار ہوئے اور ہمارے ہاتھوں میں کچھ وزنی چیزیں ہیں عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ سفر کے دوران اپنا وزن ڈیک پر رکھ دیتے ہیں مگر ہم نے ایسا نہیں کیا سفر کے اختتام تک ہم کہتے رہے کہ نہیں میں اپنا وزن خود اٹھاؤں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ نہیں جبکہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہے ہر چیز اس کی قدرت میں ہے ہماری نہیں وہ ہم کو ہم سے بہتر جانتا ہے پھر اس کا حکم ماننے سے زیادہ اکل مندی پڑھتا ہے وہ دراصل ایک پیغام ہوتا ہے ایک خط ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتا ہے شادی بھی ایک آسمائش اور خط ہے تاکہ ہم اللہ کو جان جائیں اہم بات یہ ہے کہ ہر صورتحال کے پیچھے اس کے معنی کو سمجھ جائے اس سوال کے ساتھ ویڈیو کا اختدام کرنا چاہوں گی کہ اگر اللہ ہی خوشی کا پیدا کرنے والا ہے تو پھر شادی میں خوشی کو پانے کے لئے کیا ہمیں اپنے شریک حیات کی تلاش خوشی کے بتائے وصول وں کے مطابق نہیں کرنی شاہیے اللہ ہم سب کو خوش شادی سدہ زندگیاں عطا کرے آمین یارب العالمین